اہم خبر ہے آمدن سے زائد اساسا جات کیس کے حوالے سے حمزہ شباس نیپ میں پیش ہو گئے ہیں سلمان شباس لندن میں موجود ہیں پیش نہیں ہوں گے تو اہم کیس ہے جس میں نیپ نے طلب کیا تھا دونوں بھائیوں کو آمدن سے زائد اساسا جات کی جس میں حمزہ شباس اور سلمان شباس کو آج نیپ کی جانب سے بلاوا آیا تھا سلمان شباس جو لندن میں موجود ہیں جبکہ حمزہ شباس پیش ہو چکے ہیں مناظر آپ ٹیلی ویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو آپ کو بتایا کہ بڑی تعداد میں کارکن یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے تھے اور حمزہ شباس کی گاڑی کو بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے گاڑی اندر جا رہی ہے نیپ آفیس میں لیگی کارکن نیپ آفیس پہنچنے لگ چکے ہیں سلمان شباس لندن میں موجود ہیں پیش نہیں ہوں گے بات کر لیتے ہیں راہیل سیگت ہمارے ساتھ موجود ہیں راہیل پہنچ چکے ہیں حمزہ شباس کی اپ ڈیٹ سے آپ کے پاس کچھ لمحے پہلے جو حمزہ شباس اپ ڈیٹر جو ہیں وہ نیپ آفیس پہنچ چکے ہیں اپنے تحکی کارٹی کے جو کمیر ٹیم ہیں نیپ کے سامنے پیش ہوں گے جو کارکن موجود ہیں نیپ آفیس کے باہر انہوں نے ان کی گاڑی کو پر پھولوں کی پسیاں نشاور رکھی ہیں اور شیئر آیا شیئر آیا کے نارے لگے ہیں اور اب وہ تحکی کارٹی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں جہاں پر ان سے اتا سجاد حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی جبکہ چنوڑ میں رمضان شکرمین کے حوالے سے جو بیٹھ کارٹ روپے سکاری سزانے سے خلچر کے پھول تامیر کروایا گیا تھا اس کے بھی تحقیقات کی جائیں گی درائے کا کہنا یہ ہے کہ ایک سوال نامہ تیار کر کے رکھا گیا ہے حمزہ شباس کے لئے جو ہم کو دیا جائے گا اور وہ سوالات کے جو ہے جوابات بھی لیا جائیں گے اسے تحقیقات کی جائیں گی کہ جو اتا سجاد انہوں نے بنائے ہیں اس کے لئے جو بہت رکم کانسی ہے جو بیرون امرو کی جائداد ہے اس کے لئے منی سے مانگی جائے گی سے پہلے جو ہے سلمان شباس دس اکتوبر کو بھی پیش ہوئے تھے لیکن وہ جو معلومات ہیں وہ دیکھیں لندن روانہ ہو گئے اور آج انہیں صرف کیا گیا تھے لیکن آج جو سلمان شباس ہیں وہ پیش نہیں ہوں گے جو لندن میں موجود ہیں جبکہ حمزہ شباس ہیں وہ افضل راہیل سگت ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ